میرے مدرم بزرگ مدرستو مزاحمد اسلام کا مجاز ہے مزاحمد اسلام کا مجاز ہے مزاحمد اسلام کا امتیاز ہے مزاحمد بندگی کا امتحان ہے مزاحمد امتحان ہے مزاحمد اسلام کا مجاز ہے مزاحمد بندگی کا امتحان ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ لوگ اسلام کے قبول کرنے کا دعویٰ دیئے ہو اور ان کے لئے راہیں کھو دیئے ان کو ان راہوں پر ستایا نہ گیا ہو اور اس اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے ان کی جان مال پر کوئی آج نہ آئی ہو ایسا کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوا ہاں جب کبھی اسلام کے ماننے والوں نے آدائی دین دین کے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو پھر یہ ضرور ہوا ہے کہ اسلام کے سو کال ماننے والوں کی جان مال اور عزتیں محفوظ ہوئی ہیں کیونکہ عزت کے نقشے محفوظ ہوئے ہیں ان کے لئے راہیں کھولی گئیں لیکن ہم سب کو یہ بات اچھے دریقے سے معلوم کہ جب جب اسلام میں مداخنہ دستیار کیا جائے گا کمپرمائز کیا جائے گا مسالحہ دستیار کی جائے گا اور اہلِ باطل کو راضی کرنے کا مجاز رکھا جائے گا تو پھر اسلام ہی اسلام رہی نہیں جائے پھر وہ اللہ کا دین نہیں رہ جاتا پھر جیسے باطل عنیان بہت سارے ہیں اس میں ایک اسلام بھی ایک فہرز میں آجاتا ہے کہ بہت سارے مذہب ہیں تو ایک مذہب اسلام بھی ہے اور آپ بہت کر لو تو آج عام طور پر لوگوں کا مجاز اسلام کو دیکھنے کا اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ بہت سارے مذہب ہیں اس میں ایک مذہب اسلام کا حالانکہ آپ قرآن اٹھائیں آپ میارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کمانت کریں تو وہاں بالکل اس کی منجائش نہیں ہے وہاں تو کہا گیا ہے دین تو صرف اور صرف اسلام ہے اور کوئی دین ہے ہی کسی اور کوئی دین کو دین کی فہرز میں ہم نہیں رکھ سکتے اور دین تب تک دین رہتا ہے جب تک اس دین میں صرف اور صرف اللہ کی تعصر سے عامل کرنے کی نیت ہوتی ہے ہم یہ نہیں دیکھیں کہ حالات کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھیں کہ میرے جذبات کیلہ ہے ہم یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارے نقصان دنیا کا یہ ہم سے اس وقت کیا آپ چاہ رہا ہے بلکہ ہم ہر حال میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے اللہ کا کیا حکم کہ حکم کا تاثر جب تک باقی ہے تب تک اتباہ السنت بھی باقی رہے گی اگر حکم کا تاثر نکلا تو پھر اتباہ السنت نہ ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طریقے سے پورا پورا پھر وہ زبانی جمعہ خط بن کے رہ جائے کہ پھر انسان سنتوں میں سے باس سنتیں اختیار کرتا ہے اور بس باس کو پشی پوچھ دار دیتا ہے اور حکموں میں سے بھی باس حکم کو اختیار کرتا ہے اور باس کو پشی پوچھ دار دیتا ہے کہ حکامت دین کا حکم لی غروعالا دین کلی ہی کا حکم اس کو پشی پوچھ دارے گا روزہ نماز، حزقہ، سچائیہ مانداری کشتل کی حلال کا مانا ماں باپ کے خدمت یہ حکم ٹھوکم جن حکموں کو قبول کرے گا اس کی لائن کی سنتیں اس سے یاد ہوگی اور حکامت دین کی سنت بھول جائے گی کیوں؟ کیونکہ حکم ہی بھولا ہو رہا ہے پھر اس طریقے سے پھر انسان جو دین پر چل رہا ہوگا جس پہلے بات بھی راضی ہوگے کہیں گے اس سال کا حج کا ٹکٹ ہمارے طرف سے حاجیوں کا ایک کافلہ میں ایک پلین ہمارا بھی ہوگا آپ کی مسجد میں خلا خلا جو ہے حصہ وہ ہمارا ہوگا آؤ ایک ہی ہماری بھی اس میں لگا ہے اور آج جو رمضان کے ستائشوی تاریخ ہے سارے مسلمان روزہ رکھیں آج گران افطار پاٹی ہے تو آج کا روزہ ہم بھی تمہارے ساتھ رکھیں بردے نہیں کرتے ہیں اہل باطل نے بتکے آج کا روزہ ہم تمہارے ساتھ آج تمہارے ساتھ افطار بھی کریں گے تمہارے ساتھ روزہ بھی رکھیں مسلمان کا سینہ کھول گے بہتر انچی یہ بہت خوش لیکن یہ بھول جاتا میرے گاروں کہ جس دین پر اہل باطل ہم سے راضی ہو گیا پھر وہ دین ہے ہی نہیں دین ہے ہی پہیادا دین پہ جب مسلمان چلے گا پھر تو اس کے لئے رکاوٹیں آئیں گے اور پھر مضاحمت اس کا مقدر ہے مضاحمت اس کا مقدر ہے مضاحمت اس کی شان ہوگی مضاحمت اس کا فخر ہوگا مضاحمت ہی اس کا اصل دین ہوگا مضاحمت ہی بندگی ہوگی اسے کہتے ہیں مضاحمت انگلیج میں ورڈ ہے resistance آپ کو ریزسٹ کرنا پڑے جتنا اللہ نے تم کو ازتیار کیا جتنے اصفاب جتنی طاقت ہے جو کچھ تم کر سکتے ہو اللہ تعالی اتنے کا ضرور تم سے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں اس کے لئے لڑائی کیوں نہیں تم کیوں نہیں کھڑی ہوئے اس کے لئے کیا تم کو یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تو پھر کیس بات کرنا کیوں نہیں کہے تھے کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے کیوں نہیں آواز بلند کی تھی کیوں نہیں طاقت کا استعمال کیا تھا کیا لوگوں کا ڈر تھا تو کیا اللہ اس کا حق نہیں رہتا ہے کہ لوگوں سے زیادہ اللہ سے کھڑا جائے اگر تم کو اپنی کمزوری کا احساس تھا کہ ہم کمزور ہیں آجیز و نادمہ ہے تو میں نے اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا میری مدد کیا تم کو کم پڑھ لی تم نے دین کو کیسے بدلا تم نے اپنا بول اپنا جذبہ اپنے آزائم اپنے طریقے ادار کیوں بتا صحیح حدیث میں آیا کیا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک نہ کرنا اگرچہ تمہیں جنا دیا جائے اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے شرک نہ کرنا حضرت اللہ بن سنفان صدفی رضی اللہ تعالیٰ نو کیا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطبع پوچھے کہ نبی جی دین کی بہت ساری باتیں آپ سے ہم نے سیکھی ہے دین کی وہ ضروری بات ہم کو بتا دیجئے جس کے بعد ہم کو کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضروری باقی اتنا رہے کیا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے کہو کہ میں ایمان لے آیا سن مستقی اور پھر اس پہ جب 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 سے کیا مراد ہے کہ جب تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہم نے اللہ کو اپنا رب بنایا دعوتا یاد ہو جاؤ انتہان ہو انتہان ہوگا کس حد تک انتہان ہوگا کہ تمہاری جہانوں کو اور مالوں کو ہم نے جنت کے واسطے خرید لیا ہے اللہ اولا کا اگر مطالبہ کر دے تو خوشی خوشی اس کو دے رہے خوشی خوشی جان کس کی ہے دنیا میں جو کچھ ان کو ملا تھا کس کا تھا اللہ کا تھا اللہ نے کہا دے دو ان کو سب کچھ واپس ظلم ہے کیوں مسلمان ہائی طرح ہی میں ہے کیوں حیران ہے ایک جذبات کا اشتیار ہونا وہ الگ بات ہے لیکن دزبزب کا آنا یہ بڑی خرافہ یہ غیر مناسب بات ہے ہاں ہم سب کو اللہ تعالی نے ایک جسم کے طرح بنایا ہے ایک دوسرے پر رحمت کرنے کے عدبات سے ایک دوسرے پر نرمی کرنے کے عدبات سے جسم کے کسی ایک حصے پر بکھاٹا چھوئے تو سارا جسی جسم اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ ہوتا ہے پورے جسم میں بخارہ کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیکھے ہم سب کو یہ بات سمجھا دی کہ ایک کا فائدہ سب کا فائدہ ہے ایک کا نقصان سب کا نقصان اگر دنیا میں کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہو جائے جا تو اس تکلیف کو اپنی جسم پر فیل کرنا الگ چیز ہے اس کو ضرور فیل کرنا جس کی بے چینی ہو اس کا قرن تو ہو کہ جس کو بھی مارا کیا جس کو بھی تکلیف دی گئی ہے جس کا بھی جانوال پر ہاں ڈالا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے کیا جرم ہے اس کا کیا جرم ہے اس نے کہا ہے میرا رب اللہ ہے تو اللہ تو میرا بھی رب جو وجہ اس کی تکلیف دیلنے کی ہے وہ وجہ تو میرے اندر بھی موجود ہے میرے پیاروں کہ وہ وجہ کہ ایک ہونے کی وجہ سے اس تکلیف کو بھی اپنے جسم پر فیل کرنا ذرہ نہیں ہے لیکن مسلمان اس تکلیف کی وجہ سے کبھی اس قیفیت میں نہیں آسکتا ہے کہ یہ مسئیبت ہم پہ کہاں سے آگئے یہ بلک کہاں سے گئی یہ عذاب ہم پہ کہاں سے گئی مسلط ہو گیا یہاں سے موضوع ہوئے گی صحابہ اکرام نجمان اللہ اجمعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دین سے اس کیلئے تیار کر دیا ایک صحابی آئیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی محبت کا اثار کیا کہ نبی جی مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلانے پھر تیار ہو جا کہ تیرے طرف مسیبت ہیں اور پریشانیاں اس طرح آئی گی جیسے اچھائی سے پانی نیچے کی طرف آگا تیزی سے دیکھاں پاڑی ندی کیسی ہے کیسی پیزی ہوتی دوستے دیان نہیں رہ سکتا ایسی تیزی سے آئی گی تیرے یہ نہیں کہا کہ ہاں خوش ہو جاؤ تم نے نبی کا جو ہے محبت کا دم بھرا ہے جنت میں تم ہمارے ساتھ ہو گئی یہ بھی تو حقیقت ہے یہ ہوگا لیکن اس سے پہلے کے انتہان کے لیے ان کو تیار کر دیا تیار ہوگا قیمت چکا نہیں پڑے گی جنت ہے تو اس کی قیمت ہے بینہ چکا ہے کوئی نہیں عدد ہے اس پہ داتی ہو سکتا ہے جنت کوئی خانسے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے اللہ کی رضا کوئی ٹریچ سے نہیں حاصل ہو سکتا ہے اس نے کوئی ڈیپلومیسی کوئی پولیٹی سے کا کوئی دخل نہیں ہے یہ سچی بندگی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے موسیقی